اسلام علیکم خواتینہ حضرات ڈاکٹر انتیاز احمد لائیف فرم نیو یورک آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ یہ نشست ہم نے ان مریضوں کے لیے محتس کی ہے جو انقریب اپنا ٹریٹمنٹ کرانے والے ہیں یا اس پراسس سے گزر رہے ہیں جس میں ان کی بلڈ ٹیسٹ یا ایم آر آئی ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اس سلسلے میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ نشست فائبرائیڈ اڈینومائیسز یا پیلوک کنجیشنگ سنڈروم کے مریضوں کے لیے مختص ہے اس میں دوسرے ٹاپکس پہ بات کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اس سلسلے میں جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم یہ ٹریٹمنٹ حمید لطیف ہاسپل لاہور میں کر رہے ہیں اور یہ جگہ اکراس قدافی سٹیڈیم ہے نی مورل ٹاؤن لاہور میں یہاں پہ ہمارا سٹاف آئیویلیبل ہے اور تمام ٹیسٹنگ انیشل ایویویشن وغیرہ کے لیے موجود ہے ڈاکٹر امتیاز احمد اگین فرم نیو یورک آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ بیسک انیویسٹگیشن جو ہمیں درکار ہے وہ آپ کا ٹی وی ایس الٹرا ساؤن جو خواتین میرڈ ہیں ان کے لیے جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ لیڈیز کا اندرونی الٹرا ساؤن وہ ہمیں درکار ہے اور جو خواتین انمیرڈ ہیں ان کے لیے ریگلر پیلوک الٹرا ساؤن ہمیں چاہیے ورانہ صاحب نے پوچھا ہے میرا ایک چھوٹا سا پولیب ہے میں بھی کیا کروا لوں جی یہ پولیب بھی ایک فائبرائٹ کی ہی قسم ہے اور اور موسٹ اپ ڈا ٹائم الٹرا ساؤن پہ ایرر ہوتا ہے اس کے ڈائیگنوسز میں تو آپ ہمیں رپورٹس بھیجیے ہمارا جو ووٹس اپ نمبر ہے وہ 0331 259 7322 ہے آپ اس پہ بھیجیے اور اگر آپ کو اس سے بلیڈنگ کے سمٹمز ہیں تو this will be an ideal treatment اور یہ خود بخود وہاں سکڑ کے شرنک ہو کے ختم ہو جاتے ہیں so آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں الٹرا ساؤن رپورٹ اس پہ ہم آپ کو evaluate کر کے بتا سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیب کے علاوہ بھی چھوٹے فائبرائٹ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور جو بلیڈنگ کا سبب بنتے ہیں اس مرز کی جو basic علامات یا most important علامت ہے وہ ہے bleeding ہونا یا prolonged periods یا آپ کی مہواری بہت زیادہ دن تک چلنا اور bleeding ہونا اور pain ہونا اس میں ہمارے patients جو infertility کا شکار ہیں وہ بھی شامل ہیں اور fibroids ٹھیک ہونے کے بعد treatment کے بعد fertility کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے کئی patients ہیں جو بغیر کسی fertility treatment کے یعنی IVF, IUI سے وہ بہتر ہوتے ہیں سو ان کی fertility بہت بہتر ہو جاتی ہے اسی طرح adenomyosis ایک disease process ہے جس کا traditional gynecology میں کوئی definite treatment نہیں ہے سوائے hysterectomy کے اس کا علاج بھی ہم کر لیتے ہیں اور اس علاج کے بعد ہمارے کئی patients ہیں جو conceive کر چکے ہیں they are in the process of having a baby right now پاکستان کے اندر امریکہ کی ہم ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو پاکستان کے patients کے بارے میں بتا رہے ہیں again ڈاکٹر انتیاز احمد from new york آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ ہم سے اس سلسلے میں جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں related to fibroids ڈینومائیسز یا pelvic congestion syndrome وہ پوچھ سکتے ہیں وہ اس نشست میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں inbox بھی کر سکتے ہیں جب آپ report بھیجیں تو please اس میں یہ خیال رہے کہ آپ کا نام اور age موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ہی نام کی بہت سی خواتین ہیں چونکہ confusion create ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے track رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے آپ جس whatsapp number کو use کریں آپ اسی سے ہی رابطہ کریں کیونکہ وہ ہم آپ کے اس کے ساتھ link کر دیتے ہیں صدہ حسین میرا fibroid 6.8 most likely centimeter کا ہو گیا ہے کیا کرنا چاہیے صدہ اگر آپ کو symptoms ہیں bleeding ہے pain ہے یا fertility کی issues ہیں تو آپ اس کا ضرور علاج کرائیے آپ ہمیں reports بھیجئے ہم ان کو evaluate کر کے آپ کو بتائیں گے یہ ذہن میں رہے کہ قریباً 10 گھنٹے کا time difference ہے یہاں صبح ہے آپ کی طرف اس وقت رات ہوگی تو اس میں تھوڑا سا خیال کر لیجئے بعض وقت delay ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لئے معذر چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کو free of cost اور صحیح advice دینا چاہتے ہیں ہمیں sandy smile نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو اس کے ساتھ treat کرتے ہیں وردہ ہمارے سینکرو گائنیکولوجس available ہیں پاکستان میں جو اس کا علاج کر رہے ہیں خاطر خاطر اچھا علاج کر رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں اور اس سلسلے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے معذرت ہے کیونکہ ہم وہ ان چیزوں کا علاج کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر پاتے جس چیز کا علاج تو اس سلسلے میں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں آپ اس سلسلے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں you are most welcome you are more than welcome again ڈاکٹر انتیاز احمد نیو یورک سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس وقت ہم ڈیسیمبر کے پیشنٹس کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں اور وہ تیزی سے ہو رہا ہے اس میں ہم اتنا بتا دیں کہ جو لوگ پہلے آ جائیں گے ان کا اور ریجسٹر ہو جائیں گے they will have priority باقی خواتین حضرات سے ہماری معذرت ہے کہ وہ آئندہ سیشن میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں کنزے چودری نے جوہن کیا ہے i have fibroid but i have no any sign but still i am not pregnant دیکھیں آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے is there any medication for fibroid بالکل نہیں اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ یہ غلط کہہ رہا ہے either اس کا علاج سرجری ہے جو کہ ایک major undertaking ہے myomectomy جس کو کہتے ہیں جس میں آپ سے دو بوتل خون کا بھی مانگا جاتا ہے اور یہ بھی لکھوا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کچھ وقت وہاں آپ کا یوٹرس بھی باہر نکال دیں گے جبکہ یہی ٹریٹمنٹ ہم بغیر کسی incision یعنی کاٹے بغیر بغیر آپ کو completely بیہوچ کیے بغیر یہ ہم کرتے ہیں اس کو fibroid embolization کہا جاتا ہے اور یہ ایک successful treatment ہے ہم قریباً 20 سال کے زیادہ عرصے سے یہ امریکہ میں کر رہے ہیں سو آپ ہمیں اپنی reports بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بارے میں advice کر سکتے ہیں fertility کے sacro patients ہیں ہمارے پاس جو fibroid یا ڈینومائسس کی وجہ سے pregnant نہیں ہو پا رہی ہیں سو اگر اس سلسلے میں ہم آپ کی help کر سکتے ہیں تو we'll do it for you اور fertility کا بھی ہمارے پاس setup ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے بہلے آپ کے fibroid تو ٹھیک ہوں آپ کا uterus ٹھیک ہوگا تو تبھی وہاں پہ بیبی کی پرورش ہو سکتی ہے fibroid کیا کرتے ہیں ایک تو pregnancy نہیں ہونے دیتے ہیں اگر pregnancy ہو جائے تو miscarriage کروا دیتے ہیں اگر pregnant ہو بھی جائیں تو وہ اسی speed سے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں جس speed سے بیبی بڑا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہارمون جو جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ اس کو بھی پرورش دے رہا ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت painful اور خوفناک صورتحار develop ہو جاتی ہے ہمارے پانچ سے سات مریض اس وقت اسی situation میں ہیں anyway صدف حسین کون سے test کروا ہوں i am suffering from dysmenorrhea صدف اگر آپ married ہیں تو آپ tbs ultrasound کرائیے اور جلد از جلد کرائیے جس کو ladies کا اندرونی ultrasound کہتے ہیں اگر آپ unmarried ہیں تو آپ regular pelvic ultrasound کرائیے اور کسی proper hospital سے کرائیں صدف sandy smile سر میں نے سنا ہے endometriosis cyst کے بعد اگین ہو جاتی ہیں اور conceive کرنے میں مشکل ہوتی is it true جی to an extent یہ بات صحیح بھی ہے کہ cyst دوبارہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں it is possible محمود الحسن صاحب سر پی سی اوز کا کوئی solution ہے جی اس کا علاج ہے آپ کسی بھی gynecologist کو بتائیے دکھائیے سارے ٹیسٹ کریں گی دیکھیں گی ultrasound کریں گی اور علاج کریں گے ہم یہاں وہ علاج کر رہے ہیں جو لوگ دوسرے نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کے ڈومین میں نہیں آتا جو treatment ہم نے available کیا ہے اس کو ہم uterine artery embolization یا uterine fibroid embolization ہم کہتے ہیں اور ہم امریکہ میں اس کو قریباً بیس سال کے زیادہ عرصے سے کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت successful treatment ہے ہم یہاں اگر جمعہ رات یا جمعہ کے دن کرتے ہیں تو منڈے کو ہماری patients ڈال لگا رہی ہوتی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا effective treatment ہے اس میں کسی قسم کا cut نہیں لگتا کسی قسم کی بہوشی نہیں ہے اور patient 24 hours کے اندر recover کرتا ہے شانزے خان السلام علیکم سر small uterus کا علاج ہے شانزے آپ کو اس سلسلے میں genetic testing کرانی ہوگی کہ کیا بجاہ ہے کہ small uterus ہے ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں ہمارے استاد ہیں پروفیسر راشل لطیف صاحب جو لاہور بیسٹ ہیں ہمیں لطیف آسفل میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگین یہ نشست ہمارے ان patients کیلئے ہے جو fibroid adenomyces یا pelvic congestion syndrome کے مرض میں مبتلا ہیں fibroids عام فہم زبان میں اس کو بچہ دانی کی رسولی کہا جاتا ہے اور یہ bleeding pain کے ساتھ زیادہ ہے اس میں bleeding کا انصر زیادہ ہے بعض patients کو back pain بھی ہوتا ہے infertility issues بھی ہیں پشاب بار بار بھی آتا ہے pain بعض اوقات پہروں کی طرف بھی radiate کرتا ہے adenomyces ایک بہت painful situation ہے جس میں آپ کی زندگی بہت زیادہ pain کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے اور کئی کئی patients ہمارے دنوں بستر میں لیٹے رہ جاتے ہیں اور pain میں مبتلا رہتے ہیں اس سلسلے میں ہم یہ procedures کر رہے ہیں اور قریباً تین سال سے کر رہے ہیں اور ہمارے سیکڑوں patient ہیں الحمدللہ پاکستان میں اور صحتیاب ہوئے ہیں اور basic جو ہمیں investigation آپ سے ذرکار ہے وہ آپ کا ultrasound exam ہے جو آپ ہمیں whatsapp کیجئے whatsapp کا number ہمارے page پہ جگہ جگہ ہے zero three three one two five nine seven three two two uh 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 kinzeh chaudhary uh i have sent you my previous ultrasound report your whatsapp numbers are so expensive جی uh یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ تمام equipment ہر چیز uh amerika سے آتی ہے اور یہ صرف cost کے اوپر بلکہ uh cost بھی بعض اوقات ہم اپنے جیب سے دیتے ہیں um it is expensive treatment it is the latest treatment it is the state of the art treatment ٹھیک ہے so uh سلسلے میں یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ وہی treatment ہے جو amerika میں ہم کر رہے ہیں exact وہی equipment وہی چیز ہیں اور یہ ذہن میں رہے کہ quality میں کوئی compromise نہیں ہے آ اس پہ ہمارا کوئی ذرا سی بھی ہم compromise نہیں کرتے uh equipment اور اور جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ exact american standard کے اوپر ہیں آ again آم ڈاکٹر امتیاز حمد نیو یورک سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر حمد ہے آم یہ نشست ہمارے ان patients کے لیے جو کہ آم دسمبر میں آم جن کا treatment ہونا ہے اور وہ اپنے blood test اپنے MRI کروا رہے ہیں جو اس process میں ان سے گزارش ہے کہ جلد جلد آپ مکمل کریں تاکہ آپ کی clearance ہو سکے اور ہماری لیڈی ڈاکٹر gynecologist جو on site موجود ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے examine کر سکیں اور آپ کی clearance کر سکیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ تمام procedure میں خود کرتا ہوں اور الحمدللہ میں خود round کرتا ہوں خود discharge کرتا ہوں اور patients کو فالو اپ بھی قریباً چھ مینے کے بعد ہم MRI سے کرتے ہیں اور everything is done by me equipment بھی تمام امریکہ سے آتا ہے each and everything اور وہی standards اور quality maintain کی جاتی ہے جو کہ ہم امریکہ میں کرتے ہیں again اس سلسلے میں اگر آپ کے diagnosis یا procedure کے بارے میں سوالات ہیں تو آپ inbox کر سکتے ہیں ہمیں رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں ہمارا whatsapp number ہے zero three three one two five nine seven three two two اور it's a win-win situation it is یہ major surgery نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا incision نہیں ہے اس میں کسی قسم کا بے ہوشی نہیں ہے اور within 24 hours ہم صرف overnight ایک رات کا آپ کو stay کراتے ہیں اور پھر ہم آپ کو discharge کر سکتے ہیں 15-14 مجھے بہت سے doctors نے کہا ہے کہ ابھی wait کرو کوئی surgery کروانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی wait کرو کہ ایک بار miscarriage ہو چکا ہے میرا first trimester میں nine months ہوا ہے ابھی میری شادی کو یہ آپ کی اپنی choice ہے ہمیں پاکستان کے ڈاکٹرز کا ریفرنس نہ دیجئے پاکستانی میڈیسن even بریٹش میڈیسن یہ امریکن میڈیسن امریکن ٹیکنالوجی سے ٹریننگ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے قریباً سو سال پیچھے ہے سو اس سلسلے میں جو ہم آپ کی help کر سکتے ہیں we are willing to do it لیکن ہم کسی کی ریفرنس نہیں ہمیں چاہیے آپ کا already miscarriage ہو چکا ہے so it is your body ہم surgery نہیں آپ کو recommend کر رہے ہیں ہم آپ کو procedure recommend کر رہے ہیں so again at the end of the day choice آپ کی ہے آپ کی زندگی ہے آپ کا جسم ہے جو آپ بہتر سمجھے وہ آپ کیجئے ہم آپ کو choices دے سکتے ہیں but we can't force you اور we are super specialist ہمارے قریباً 80 centers ہیں امریکہ میں جہاں پہ ہم یہ procedures کر رہے ہیں ہمارا we have a huge group اور میں personally قریباً 20 سال کی زیادہ عرصے سے یہ procedures الحمدللہ کر رہا ہوں اور اس میں بہت زیادہ سکسس ہے شگفتہ روز post embolization recovery کتنے دن میں ہوتی ہے normal life activities میں شگفتہ جسے میں نے پہلے اپنی گفتہ کو میں بتایا ہے کہ ہم جو امریکہ میں کرتے ہیں procedure جس میں یہاں کی وزیر خرجہ کا بھی ہوا ہے تو ان کا جمرات کے دن ہوا تھا اور منڈے کو آفس میں کام پہ تھی اسی طرح جمرات جمعے کو ہم کرتے ہیں اور ہماری patients جم میں ہوتی ہیں یا دور لگا رہی ہوتی ہیں منڈے کو سو ہر علاقے کے لوگ فرق ہے میں پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے قریباً تین چار دن آپ کو چاہیئے مکمل up and about ہونے کے لئے بہتر ہونے کے لئے لیکن ہاؤسپرل سے ہم آپ کو صرف ایک رات observation کے لئے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ کو کچھ cramps آتے ہیں جو کہ شروع میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کام ہونا شروع جاتے ہیں cramps کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہتری کے طرف جا رہے ہیں اور یہ جو procedure کیا ہے اس سے آپ کو فرق پڑھ رہا ہے آہ سمینہ شیخ نے ہمیں جوئن کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام راکٹر امتیاز آپ کیسے ہیں سمینہ آپ اللہ کا بہت حسان اللہ کا بہت کرم ہے اس کی بہت رحمت ہے آپ امید ہے آپ خیدیت سے ہوں گی اور آپ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی آہم اگر آپ کو کوئی سلسلے میں آہم آہ دکھانے کی ضرورت محسوس آہ آہم یا آپ ملنا چاہتی ہوں تو ہماری ڈاکٹر محناز موجود ہیں آہ او ایم آئی میں آپ ان سے کسی ٹائم بھی اپوائنمنٹ لے سکتی ہیں آہ اومن میں ریکمینڈ کرتا ہوں قریباً تیسرے ہفتے میں آپ آہ اگر آپ آہ دکھانا چاہیں ویل چیک اپ کے لئے آپ جا سکتی ہیں اور آہ چھ مینے کے بعد ایم آر آئی آہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایم آئی وید کانٹراس اور آپ پرانا اور نیا ایم آئی ہیں آپ ساتھ لے کے آئیے کیونکہ ایم آئی کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ کافی کم ہے پاکستان میں تو میں اپنے مریضوں کے ساتھ خود بیٹھ کے وہ دیکھتا ہوں ان کی خیریت معلوم کرتا ہوں ان کو اگزائمن کرتا ہوں تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے ہمارے تمام جتنے پیشنٹ ہو چکے ہیں ان سب کے پاس ہمارے نمبرز ہیں اور ہم ٹونٹی فور سیون اویلیبل ہیں ہمارا سٹاف ان ہاسپلز میں موجود ہے محمد فران باری صاحب سر اگر بوت ٹیوبز بلوک ہوں تو اس کا کیا پروسیجر ہے باری صاحب یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اویلیبل ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ فرڈیلیٹی ٹریٹمنٹ ہے یہ لیپروسکوپے کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے لیکن یہ چیز ہمارا گروپ کرتا ہے اور اس وقت ہم صرف فائبرائٹس اور اڈینومائسز یا پیلوک کنجیشن سنڈروم کے مریضوں سے مقاطب ہیں اور اس نشست میں اسی سلسلے میں گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں سو اگر آپ کے جو سننے والے ہیں ان میں سے جو بھی مریض ہیں اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا پرائیویٹلی پوچھنا چاہیں اس نشست کے بعد پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو عام فائم زبان میں بچہ دانی کی رسولیاں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے ہم ہمی لطیف ہاسپل لاہور میں بیست ہیں جو کہ اکراؤس قدافی سٹیڈیم لاہور ہے سٹیڈ آف ڈی آرٹ فسیلیٹی ہے ہمارے پاس ہر قسم کی سپیشیلیٹی ہے جو کہ گائنی سے ریلیٹڈ ہے جس میں فرٹیلیٹری ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے لیکن ہم سب سے پہلے اپنے پیشنس کو آئیڈیل کرتے ہیں آپٹمائز کرتے ہیں یعنی کہ اگر اس کو فائبرائیڈ یا ڈینومائیسز یا پیلوک کنجیشن سیڈروم کا عرضہ ہے تو اس کو پہلے ہم ٹھیک کرتے ہیں تاکہ یوٹریس ایک آئیڈیل سیچویشن میں موجود ہو اور اگر آپ آئی بی ایف یا آئی ایو آئی یا ایون ٹیوب ریک انیلیزیشن کراتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہو اگر ڈاکٹر امتیاز احمد نیو یورک سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاصل خدمت ہے ہمارے جو بیسک ٹیسٹ ہیں جو اس پرسیجر کے لیے ہیں وہ چند ٹیسٹ ہیں جس میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں جس میں بلڈ سی پی ہے آپ کا کیڈنی فنکشنز ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کا کلوٹنگ فیکٹرز ہم چیک کرتے ہیں آپ کی ہپیٹائیٹس پروفائل دیکھتے ہیں کہ خودانہ خاصتہ آپ کو ہپیٹائیٹس یا اس سے ملتا جلتا عرضہ تو نہیں ہے اور چند ہارمون ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے بعد ہم ایم آر آئی وید کانٹراسٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائیبرائٹس کی لوکیشن کیا ہے ان کی بلڈ سپلائنگ کیا ہے اور اسی چیز سے آپ سے ہمیں ایم آر آئی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈینو مائسس تو نہیں ہے کیونکہ ایم آر آئی ایک ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں ڈیفنیٹ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈینو مائسس ہے کہ نہیں یہ آلٹرسام سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے آلٹرسام سے آئیڈیا مل سکتا ہے سمینہ یہ اپنے شیخ آپ نے کہا یس آئی ویل میٹ ڈاکٹر مہناز آپ کی دعائیں چاہیئے ڈاکٹر انتیاز ہماری آپ کے ساتھ تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہماری تمام نیک خواہشات ہم حاضر خدمت ہیں آپ کو کسی قسم کی چیز کوئی سوال ہو کسی قسم کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں شگفتہ روز فائبرائیڈ شرنگ ہوتے ہیں یا ایکسپیل ہو جاتے ہیں بہت اچھا سوال شگفتہ آپ کا جو فائبرائیڈز آپ کی وال کا حصہ ہیں وہ شرنگ ہو کے اس وال کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے فائبرائیڈز ہیں جو سرفیس کے اوپر ہیں وہ یا تو لیکویفائی ہو جاتے ہیں یا وہ ایکسپیل آوٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ خدا نہ خاصتہ ٹیومرز نہیں ہیں یہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں جیسے کوئی ایک ایتھلیٹ ہے یا باڈی بیلڈر ہے اس کا ایک مسل بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہے یا موٹا ہو گیا ہے تو وہ with some repair something at some point وہ at the end of the day اس بازو یا اس مسل کا حصہ تو ہے سو اس سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈرائے جاتا ہے کہ یہ ٹیومر ہے یا یہ ٹیومر بن جائے گا یا خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پیشنٹ وہ اپنا آرگن اپنے جسم کا حصہ لوس کریں اور کمپلیکیشنز میں چلے جائیں کیونکہ ہسٹریکٹمی it's a major surgery ٹھیک ہے میومیکٹمی itself is a major surgery مہینوں لگ جاتے ہیں آپ کو recover ہونے میں جبکہ اس پروسیجن میں آپ کو دن چاہیے جیسے کہ میں نے بتایا ہے امریکہ میں تو ہم ڈیرھ گھنٹے میں گھر بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ہم اوبرنائٹ رکھتے ہیں اور دوائیاں ہم آپ کو دیتے ہیں and then maximum three days four days you are enough and about آپ recover کر جاتے ہیں اور اپنی normal activities کرنے لگ جاتے ہیں سو اس سلسلے میں جو بھی آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں جو کوئی بھی آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں حکیم آصف تیمور سلام سر small uterus کا علاج ہے آپ کے پاس reply سر حکیم صاحب یہ genetic issue ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اکثر اور بیشتر لوگوں میں small ہوتا ہے uterus لیکن اگر آپ کو شک ہے تو ان کی genetic testing کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں keriotyping ٹھیک ہے آپ ہمارے hospital میں professor راشر لطیف صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے بیشتر جو آپ کو اس سلسلے میں ادوائز کر سکتے ہیں یہ نشست ہم نے fibroids ڈینومائیس اور پیلوک کنجیشن سنڈروم کے مریضوں کے لئے مختص کی ہے اور اس سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں ہم حاضر خدمت ہیں ہم پیلوائز آپ مور ہم 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 جیلی ٹائپ سکریشن 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 فائیبروائیڈ کا سمٹم بھی ہو سکتا ہم واتری دسچارج بلوڈی دسچارج آپ اپنا آلٹرساون کرائیے از لانگ پس نہیں نکل رہی اگر پس ہے تو یہ انفیکشن ہے آپ فورا اپنا آلٹرساون کروائیے اگر آپ مارید ہیں تو get ٹی ویس آلٹرساون جس کو لیڈیز کا اندھرونی آلٹرساون کہتے ہیں اور کسی پراپر آسفل سے کرائیے and send us the reports we'll give you free advice ہمارا whatsapp number ہے 0331 259 7322 we'll advise you accordingly شانزی خان چار سال سے treatment لے رہی ہوں ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آرہ مسئلہ کیا ہے irregular periods ہیں tablet پہ ہوں کبھی pcs بتاتے ہیں کبھی کیا آپ اپنی ہمیں reports بھیج سکتی ہیں ultrasound کی اور ہم آپ کو advise کریں گے سلسلے میں صرف آپ کے question سے جواب دینا بڑا مشکل ہے آپ کے جو بھی test ہوئے ہیں اگر آپ کے hormone test ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے بعض اوقات hormones abnormal ہوتے ہیں یا pcs ہوتا ہے سب سب ہی کمر pelvic intensive treatment کیا ہے یہ ایک different situation ہے جس میں آپ کی آتیں جھوٹ جاتی ہیں وہ ہم treatment نہیں کر رہے اس کا لیپروس کوپی سے علاج کیا جاتا ہے حکیم آصف تیمور صاحب ہمار نمبر پورے صفحے پہ جگہ جگہ پہ ہے لیکن میں repeat کر دیتا ہوں 0331 259 7322 اسلام علیکم عمران چودری نے جوائن کیا میں ریپورٹس اس نمبر پر سین کی تھی لیکن جو آپ نے بتا رہے ہیں اگر آپ کا مسئلہ فائیبرائیڈز ایڈینومائیسز یا پیلوک انجیشن سینڈروم کا ہے تو آپ کو جواب ملے گا لیکن ہر مرز کا ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ ان باکس کر سکتے ہیں یہ میری طرف پہنچے گا اور اپنا نمبر آپ ضرور بھیجیے جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر انجیشن بھی فائیبرائیڈز جس کو بچہ دانی کی رسولیاں آڈین آمائز پیلوک انجیشن سینڈروم کے جو مریض ہیں وہ رابطہ کیجئے اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ڈیزیز پراسس ہے ہم اس کو بھی ٹریٹمنٹ کی لئے ہمارے پاس ریسورس ہیں ہمارے پاس ڈاپٹر ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جو کہ حمید لطیف ہاسپل میں موجود ہے اور ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کے لئے ریڈی ہیں لیکن اس فقت جو ہم چیز آفر کر رہے ہیں جو ہمارے آفر کی جا رہی ہے وہ فائبرائیڈ ایمولائزیشن ہے مدسر امران سر میری لیفٹ اوڑی میں مسئلہ ہے فائبرائیڈ ہے اس کے لئے کوئی میڈیسن بتا دیں آپ ہمیں ریپورٹس بھیجئے فائبرائیڈ کا علاج میڈیسن سے نہیں ہوتا یہ آپ ذہن میں رکھیں فائبرائیڈ کا علاج یا تو سرجیری ہے یا جو ہم نون سرجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے یو ٹرائن فائبرائیڈ ایمولیزیشن اس سے ہوتا ہے آپ ہمیں اپنی ریپورٹس واتس اپ کیجئے جل جل کیجئے سو دار ہی ہی آپ اپنی سیٹی کا نام ضرور بتائیے پیشنٹ کا نام ویزبل ہونا چاہیے ایج ویزبل ہونے چاہیے تاکہ ہم آپ کو اپروپریٹ اور بہتر ایڈوائز دے سکیں اگر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈیریکٹ نیویورک سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں یہ نشست ان پیشنٹ کے لیے جو اس وقت اپنے بلڈ ٹیسٹ کرا رہے ہیں مرائی کروا رہے ہیں اور اس پروسس سے گزر رہے ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی چھوٹا سوال ہے تو محاضر خدمت ہیں اور آپ کی بلڈ ٹیسٹ آپ کی ایم آر آئی اور ساری ریپورٹ مکمل ہونے کے بعد میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر مریض سے خود بزاتے خود رابطہ کروں اور اس کے سوالات کا اس کے جوابات دے سکوں اور جو بھی پیشنٹ ہمارا ریجیسٹریشن کے لیے آتا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں ہماری گینیکالوجس موجود ہیں اگر آپ لاہور سٹی میں تو اگر آپ شہر سے بہار سے بھی ہیں تب بھی ہم ارینج کر سکتے ہیں ہم آپ کو ہاسپرل کا ٹور دیتے ہیں آپ کو اگر کیتھ لیب بزی نہیں ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کا پروسیجر کہاں ہوگا آپ کو یہاں تک دکھائے جاتا ہے کہ آپ کس کمرے میں آپ کو ٹھرائے جائے گا تمام فیمیل سٹاف ہے ہر لیول پہ ہر سٹیج پہ آپ کو دروازے سے لے کے آپ کو فیمیل سٹاف موجود نظر آئے گا مجھے جو ہیلپ کرنے والی ہیں ایرر ٹائم دو دو نرسیں ہوتی ہیں جو میرے ساتھ ساتھ ہیتی ہیں اور کسی میں خود آپ کو راؤنڈ کرتا ہوں آپ کا ہسپتال میں آپ کا فالو اپ کرتا ہوں خود میں اپنے ہاتھ سے ڈسچارج نوٹس لکھتا ہوں میرے ساتھ اسوسییٹس ہیں میری اسسسٹنس ہیں لاہور میں ڈاکٹر خولہ زیشان ڈاکٹر فوزی انجم اور پروفیسر راشیل لطیف جو ہمارے استاد ہیں ان کی پوری ٹیم آویلیبل ہے یہ پورا ہسپتال ایشیا کے ایک ہسپتال آویلیبل ہے آپ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیئے نمبر پہ جب چاہے ہمیں کال کیجئے میک شور کہ آپ کی جو بھی ریپورٹس ہوں اس پہ آپ کا نام وزیبل ہونا چاہیے سمٹم ضرور بتائیے کہ آپ کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہے یا پین کا مسئلہ ہے یا فرٹیلیٹی ایشیوز ہیں یہ جانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگین ڈاکٹر انتیاز احمد نیو یورک سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اس سٹیج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اللہ حافظ سلام علیکم رہو اللہ